ایک گستاخِ صحابہ اور انبیاء کا دشمن فوت ہو گیا ہے اللہ اس کے ساتھ وہی کرے جس کا وہ اقدار تھا اور یقیناً ہو رہا ہوگا یہ عساق جانوی اس نے یہ فتوہ دیا ہوا ہے کہ گوڑے کی قربانی بھی جائے مولا نے ایک بائین ہم سے پوچھا ہے کیا گوڑے کی قربانی درست ہے گوڑا تو رسول کریم علیہ السلام کے سامنے تھا مگر کسی نے اس کی قربانی کی نہیں قربانی اس نے ویسے حلال جانو ہے حلال جانو مگر اس میں بھی تھوڑا سا اختلاف ہو گیا کہ زیادہ صحیح رویتوں میں چاہتا کہ صحابہ کہتے ہیں حضرت اسماعہ ہم نے حضور کے زمانے میں گوڑا کھایا دوسری طرف حضرت خالد ابن ورید کہتے ہیں رسول اللہ نے گوڑے کی گوشتیں منع کر دیا اس کو زیادہ لوگ تو ضعید کہتے تھے مگر اس دور میں اللہ معلومانی صاحب نے اس کے شاید اکٹھے کر کے بتایا کہ نہیں یہ بھی صحیح ہے اب اس کا حل کیا کچھ لوگ کہتے ہیں یہ پہلے کی بات ہے دوسرے کہتے ہیں پہلے یہ ہو گیا مشکوک ہے اسی لئے امام بنی فیض کو نہیں سمجھتے کہ خالد ہے بعد میں رجوع بھی ان کا ہے تو گوڑا ہے ایک مشکوک جانو ہے حلال یا نہیں باقی کوئی حلال جانو ہے ان سے کرنے کے یہ پہلے ہیں تمہاری بات میں نہیں پڑھنا یہ آپ نے بہنس کی غربانی کے حوالے سے بات کی ہے یا پوچھا ہے تو اس میں روایات کے حوالے سے تو نہیں ہمیں اس حوالے سے کسی حوالے سے بھی دیکھنا چاہیے فقہا کی رائے دیکھنی چاہیے علاقہ وائز جو فقہا ہے ان کو دیکھنا چاہیے اس حوالے سے جو ہمارے علاقے کے فقہا ہیں ان کی اکثریت اس چیز کے اوپر ہی یعنی ہمارے علاقے سے مراد پاکستان انڈیا اس کے آس پاس کے علاقے کے جو فقہا ہیں چاہے وہ شیعہ میں ہو چاہے سنی میں ہو چاہے بریلوی میں ہو دیوبندی میں ہو اہل حدیث میں ہو ان کا جو جمہور ہے نا وہ اسی چیز کے اوپر متفق ہے کہ جو بھینس ہے اس کی قربانی جائز ہے بھینس ہو چیکٹا ہو ایک ہے اس کی جو بھی نسلیں ان کی قربانی جو ہے وہ جائز ہے اور وہ اس کو گائے کہ ہی اس میں سمجھتے ہیں حکم کے اندر اور دوسری چیز یہ کہ دیکھیں گائے کا بھی دودھ لوگ پیتے ہیں بھینس کا بھی دودھ پیتے ہیں سیمیلارٹیز ان میں بہت زیادہ ہیں کچھ ہیں ایسی سیمیلارٹیز جو نئی بھی ہیں جیسے پانی کے اندر جانا اور اس طرح کے معاملات وہ گائے اور بھینس میں اس کا ڈیفرنس پایا جاتا ہے لیکن ویسے جو ہے اور آل دیکھا جائے تو ان کا جو گوشت ہے وہ بھی ایک ہی کیٹیگری کے اندر میڈیکلی بھی لوگ اکثر دیکھتے ہیں صرف کٹے کا جو گوشت ہے اس کو تھوڑا سا لوگ تھوڑا سوپیریئر سمجھتے ہیں ہمارے یہاں کے لوگ بھارت پاکستان کے تو وہ ایک علاقہ معاملہ ہے اور کر لینی چاہیے اگر کسی کے پاس گائے نہیں ہیں تو وہ یہ کر لے جو بھینس ہو یا اس کا میل ہو اس کو پٹا گیتے ہیں تو اس کی قربانی ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے فقہا کی اکثریت اس کے اوپر جب آئے اور جو آپ نے کہا نا کہ مولانا اسحاق کا موقف مولانا اسحاق کا موقف بھی یہی تھا وہ بھی یہی بات ہی کرتے تھے کہ پہنے سے کٹ ہے اس کی جو قربانی جو ہے بلکل ٹھیک ہے جائز ہے اور کر سکتے ہیں کوئی ایسا معاملہ نہیں لیکن جو آپ نے کہا ہی نا گھوڑے کی قربانی گھوڑے کی قربانی کے حوالے سے مولانا نے کہ وہ یہ بات کہی ہے نا کہ وہ اس کو صبا کرنا چاہیز ہے تو وہ انہوں نے صبا کے حوالے سے کہا ہوا ہے یا اس کو کھانے کے حوالے سے کہا ہوا ہے کہ اس کو کر سکتا اس کو کھانا جو ہے وہ جائز ہے لیکن جو قربانی ہے نا گید الازہا کی قربانی یا حج کی قربانی اس کے اندر مولانا عساق نے یہ بھی موقف رکھا تھا جو میں اب آپ کو بتانے لگا ہوں بلکہ ایک دفعہ عطیق الرحمان علوی جو ہے نا یزیدی علی حدیثوں میں سے اس نے مولانا عساق کے کلپ کارٹ کے الزام لگایا کہ جناب مولانا عساق یہ دیکھو ذرا یہ کہتا جی کہ گھوڑے کی قربانی جائز ہے حالانکہ ہم آپ کو وہ کلپ دکھا سکتے ہیں مولانا عساق جس کے اندروں نے کہا جو گھوڑا ہے وہ نبیل اسلام کے سامنے تھا ان کے دور میں تھا ان کے علاقے کے اندر تھا لیکن آپ نے اس کی قربانی نہیں کی تو ہمیں بھی اس کی نہیں قربانی کر سکتے اس حوالے سے تو اس حوالے سے ان کا جو آخری موقف تھا وہ یہی تھا باقی جواز کی حد تک اس کو کھانا حلال وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں اور اس کے اوپر بھی امت کا بڑا حصہ اسی چیز کے اوپر ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ کھا سکتے ہیں لیکن جہاں تک وہ آتا مولانا عساق کی تو ان کا یہ موقف تھا کہ آپ گھوڑا جو ہے وہ قربانی کے طور پہ ایس جانور اس کو زبا آپ نہ کریں اور جواز یہی تھا اس کے اوپر کہ نبیل اسلام کے سامنے تھا یا ان کے علاقے کے اندر تھا لیکن آپ نے یہ کام نہیں کیا اس کو زبا نہیں کیا اس حوالے سے ٹھیک ہے اور عام طور پہ بھی جو ہے وہ اس حوالے سے احتیاط اسی حوالے سے رہتی تھی کہ چونکہ یہ ایک بہت مہنگا جانور تھا اس حوالے سے بڑا جو ہے نا وہ اونٹوں سے بھی مہنگا ہوتا تھا عرب دنیا کے اندر تو اس کی وجہ یہی تھی کہ جنگوں کے اندر بہت زیادہ اس کو سپیشلی استعمال کیا جاتا تھا تو اس وجہ سے یہی آپ کمپیریزن بھی دیکھیں گے نا جنگوں کے اندر تو جنگوں میں اکثر جنگوں کے اندر اونٹوں کا کمپیریزن نہیں لوگ بہت کام ہوتا تھا زیادہ کمپیریزن ہوتا تھا نا گھوڑوں کا ہی ہوتا تھا بدر میں اتنے گھوڑے دو گھوڑے تین گھوڑے ٹھیک ہے اہد میں اتنے تین چار دس سو پچاس ٹھیک ہے ٹھیک ہے موتہ کے اندر اتنے گھوڑے آپ کو زیادہ جتنی جنگیں ملیں گی نا ایون تبوک کے اندر تھے میرا خیالہ ہے سب سے زیادہ جو گھوڑے تھا دس سو پچاس ہزار گھوڑے تھے یہ پورا لشکر دیس ہزار کا تھا مسلمانوں کا تو یہ گھوڑے جو ہیں وہ کیونکہ مین چیز یہ تھیں کہ یہ جنگوں کے اندر جو ہے وہ استعمال ہوتے تھے یہ سمجھ لیے فائٹر جیٹ ہوتا تھا اس وقت کا تو اس کے اوپر جو جنگ جو ہوتا تھا نا وہ بہت زیادہ اس کے لیے فائدہ سمجھ لیے کمپیٹیٹیو ہے جو ہوتا تھا تو اس وجہ سے اس کو نہیں کیا جاتا تھا زیادہ اس حوالے سے کسی میں کوئی نقص آ جائے گھوڑے کے اندر کوئی اس کی ٹانگ خراب ہو جائے کوئی ایسا معاملہ ہو جائے پھر وہ کر دیتے تھے اور اس میں بھی کتنی دبدس حکمت ہے آپ کو آج کر کے زمانے کے حساب سے بھی بتائیں یہاں ہمارے جو لوگ تھے نا یا گھوڑے تھے وہ کیا کرتے تھے کسی کے گھوڑے کی ٹانگ خراب ہو گیا اس کے اندر کوئی اشو آگیا اس کو بولی مار دیتے تھے یا اور بھی لوگ مار دیتے تھے ایسی تو وہ کھاتے بھی نہیں تھے اس کو قتل نہیں کر دیتے تھے تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ اگر آپ کو فائدہ مل رہا ہے تو آپ اس کو زبا کر کے ویسے کھا لیں حلال جان مر ہے اگر کوئی خراب بھی اس کے اندر آ بھی یا ایسی تو اس لیے یہ معاملہ تھا جس کو اہل حدیثوں نے بھی ایک فائد کیا مولانا حساب کے خلاف تو وہ قربانی کے لیے آخر عمر کے اندر اس چیز کو جائز نہیں سمجھتے تھے کہ قربانی گھوڑے کی کی گئے باقی وہ بھیس اور کٹے کٹے کی خاص طور پر قربانی جو نا میل جو ہوتا ہے بھیس کے اناصر کا اس کو جائز سمجھتے تھے لیکن اس میں ایک اتیاط بہت ضروری ہے وہ یہ کہ جو جنگلی بھیسہ ہوتا ہے نا جو جنگل کے اندر رہنے والے بدکنے والے بھیسے ہوتے ہیں جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ شیروں کو بھی اڑا دیتے ہیں شیروں سے بھی لڑ لیتے ہیں اور جن کا لوگ شکار بھی کرتے ہیں افریقہ وغیرہ کے اندر اور جبوں پہ وہ جو ایک جھنوں کے اندر رہتے ہیں اور وہ بقاعدہ جو ہے ان کے قریب نہیں کوئی آ سکتا وہ اتنے خطرناک ہوتے ہیں جنگلی بین سے تو ان کا معاملہ بالکل فرق ہے وہ بھی ویسے جائز ہیں شکار کے اندر یا ویسے لیکن وہ بھی حیرن پاڑا مار خور یہ سارے ایک ہی اس میں آتے ہیں بھی دکنے والے جانوروں میں آتے ہیں جن کا آپ شکار کر کے کھائیں حلال ہیں لیکن قربانی کے اندر جو ہے ان کو کابو کر کے اور دس دس رسیاں باندھ کے اکثر لوگ لے کے آتے ہیں جیسے جی ڈی سی والے بھی تو وہ کام جائز نہیں ہے جیسے وہ بائیسن ہوتا ہے وہ بھی جنگلی جانور ہے حلال ہے لیکن اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو کھا سکیں وہ قربانی کے طور پر کر سکیں کیونکہ جنگلی جانور ہے تو اس لیے ان کا معاملہ ملکل فرق ہے تو وہ اس حوالے سے احتیاط کی ضرورت ہے اللہ علیہ وسلم السلام علیکم وآلہ وسلم